موسیقی میں نے سردار عثمان کو پنجاب کا وزیرالہ نومنیٹ کیا ہے اور میں آپ سب کو آج اس کی وجہ بتانا چاہتا سردار عثمان پنجاب کے اس علاقے سے ہیں جو سب سے پاسماندہ ہے وہاں نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ بجلی ہے نہ اسپتال ہے وہ لوگ اس علاقے میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں سردار عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پاسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں دوسرا سردار عثمان جانتا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی کیسے رہتا ہے لہٰذا میں نے اس لیے اس کو نومنیٹ کیا ہے کیونکہ سردار عثمان انشاءاللہ جب سی ایم بنیں گے تو یہ ان کو پتا ہوگا کہ اس ملک کے پاسماندہ علاقوں میں لوگوں کے پر کیا گزر رہے ہیں سردار عثمان وہ واحد ایم پی ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ ہم نے نچلا طبقہ بھی اٹھانا ہے ہم نے پاسماندہ علاقوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہے یہ انشاءاللہ جو ہماری ویژن ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر مجھے یقین ہے ایک ایماندار سوپے کا چیف منسٹر زبردست کام کرے گا اور ہماری ویژن ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان اور کف ٹوٹا خدا خدا کر کے عمران خان صاحب کی جانب سے آج نامزد کر دیا گیا عثمان، سردار عثمان، بزدار صاحب کو اور تونسہ شریف سے ان کا تعلق ہے اور سب سے بڑھ کر یہ میڈل کلاس بلوچ ہیں بزدار فیملی سے ان کا تعلق ہے ان کے والد بھی تین دفعہ ایمپی رہے اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تک بندی کر رہے تھے میڈیا میں نام فلوٹ کیا جا رہے تھے اور ان میں بہت سارے نام آئے بی بی یاسمین کا نام آیا مراد راہ صاحب کا نام آیا سبتین خان صاحب کا نام آیا چکوال سے نام آئے ان کا حاشم صاحب کا نام آیا تو ان سارے ناموں میں یہ بات کنفرم تھی کہ ایک وقت آیا میڈیا نے پھر ڈاٹس ملا کر سی ایم ڈھونڈنے کا جو فیصلہ تھا اسے ترک کر دیا اور اعلان جو متوقع اعلان تھا جو آج کے دن ہی ہونا تھا اس کا انتظار شروع ہو گیا اور کاؤنڈ آن شروع ہو گیا اور اگر یہ انٹیرم سیٹ اپ نہیں ہے اور اگر یہ سیٹ کسی کی وجہ سے خالی نہیں رکھی جاری اور یہ پرمنٹ پانچ سال کے لیے ان ہاؤس کو چینج نہ آ جائے وہ ایک لہتا بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پانچ سال ڈلیور کرواتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت روایت ہوگی اگر یہ کسی کے کہنے پر یا کسی کی وجہ سے سیٹ خالی نہیں رکھی جاری تو باقی بہت سارے تذیعہ کرمار ساتھ موجود ہیں ان سے تبصرہ لیتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو اس دھوڑ میں صفحے اول کے گھوڑے تھے اور بڑے ان دنوں پر بیٹس بھی لگ رہی تھی ان سے ہم بھی بات کرتے ہیں خاک چھانے کی کوشش کی کچھ ڈاٹ ملانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی گوھرے مقصود تک پہنچیں لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے کارڈز جو ہیں very close to حمران خان صاحب کی اپنے دل کے بہت close تھے یہ جو نام انہوں نے انانسائز کیا جنہیں نامزد کیا مراد راز صاحب کا نام بھی آیا مراد صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو ہوئی وہ کیا تھی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں سبتین صاحب سے ہم نے خصوصی گفتگو کی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور حاشم صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے سب سے پہلے میں چاؤں گا کہ جو ہم نے مراد راز صاحب سے گفتگو کی تھی وہ سنی مراد صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے مراد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سی ایم کی دھوڑ کے لیے ابھی بھی آپ کو نام دیا جا رہا ہے تو کیا چکر کیا ہے آپ کو کوئی اطلاع ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا اور یہ جو ہے آپ میڈیا ہی چلا رہا ہے مجھے دستا کوئی انفرمیشن کسی طرح کی کوئی یقین دہانی کوئی اشارہ کوئی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہو گئی کوئی ہنٹ نہیں آپ کو ملا آپ بڑے شارپ شیسی ورگر ہیں جیسے میں آپ کو جانتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیکڈور چینل اور آپ کو پتا نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے کہاں چل رہا ہے پتہ بھی کھٹ کے تو آپ کو پتا چلتا ہے جو بھی فیصلہ چیرمن عمران خان صاحب کریں گے جو بھی فیصلہ چیرمن عمران خان کریں گے وہ انہیں قبول ہوگا اسی طرح سبتین خان صاحب ان کا نام تو خیر کافی عرصہ اس دوڑ میں رہا اور آج کے دن تک بھی جب تک اناؤنسمنٹ پروپر ہو نہیں گئی یہ خبر جو ہے سب سے پہلے دنیا ٹی وی نے اور لاہور ٹی وی نے بریک کی اور یہ تقریباً دوپہر سوا ایک بجے کے قریب جو ہے اس خبر کو بریک کیا گیا اور بتایا گیا کہ سردار عثمان بزدار جو ہیں ان کو نامزد کیا جائے گا سی ایم صاحب کے لیے خاور گمبن صاحب نے اسلامباد سینٹر سے بیٹھ کر دنیا ٹی وی کے لیے یہ خبر بریک کی اور لاہور میں بھی لاہور ٹی وی نے اپنے ویورز تک اس خبر کو پہنچ آیا اب سبتین خان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی پروپر ان سے بھی ہم نے پوچھا اور کچھ اور باتیں بھی پوچھی تو دیکھئے ذرا سبتین خان صاحب سے کیا بات کہ ابھی تک تو نام آپ کا لیا جا رہا ہے تو آپ کو کیا پتا چلا ہے آپ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ وارث کل بھی ہماری بات ہوئی جو جو اللہ کو منظور لیکن آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں کوئی گرج چمک کوئی پتے کھٹکنا کوئی ایسی چیز انڈیکیشن آپ کو ہو جاتی ہے حساس آدمی آپ بات یہ ہے کہ انڈیکیشن مجھے بلکل کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ وہ فیصلے ہیں مجھے یہ جو فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے چیئرمن صاحب نے ہی اس کیپٹ ہیز کارڈز ویری کلوز تو ہیز چیسٹ کلیر ہو گئی بات تو میرا خیال ہے ہماری جو ہارٹ بیٹ آپ کو تھوڑی بہت بار سنائی دی ہو کچھ نہیں ہارٹ بیٹ مجھے بلکل چہرے کا تاثر ملاقات بھی ہوئی نہیں بلکل چہرے کا تاثر نہیں ہے کچھ شفقت کا پہلو نظر آیا ہو اب آپ جو زیادتی نہ کریں شفقت کا پہلو ہے وہ مربانی کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ساری پی ٹی آئی سے ساری ایم پی اے سے ایم این اے سے بٹ جو یہ ہے یہ پیورلی ان کی ڈسکریشنری پار ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ٹومارو از ٹومارو از انشاءاللہ سیونٹینت اور کل شام تکر یہ خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں جن کے نام میڈیا میں فلوٹ کیے گئے کچھ اور نام بھی تھے جن کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان ساری ملاقاتوں میں ہم یہ تاثر دھوننے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی کلو کیونکہ ون آن ون ملاقات میں ایک بندہ جس کو بلائیا گیا ان سے پوچھا گیا ڈلیور کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو بہت سارا کروس ایکزیمن کرنے کی ہم کوشش کرتے تھے کہ شاید کوئی کلو ملے لیکن یہ کلو نہ کسی کے ہاتھ آیا نہ کسی کو پتا تھا نہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ سی ایم کے لیے نامزد کیے جائیں گے اسی طرح حاشم جوا جو ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی وہ بھی درہ سنیئے ان سے ہم نے کیا پوچھا ہم بننے کے لیے بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کی طرف آ بھی سکتی ہے تو آپ تیار ہیں اگر ایسا ہوتا ہے سر میں تو یہ میڈیا سے ہی سن رہا ہوں یہ تو میری طرف کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور دوسرا جنوبی پنجاب کے حوالے سے کیا کہیں گے کتنی جلدی یہ کام پائے تک مل تک پہنچ سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی ابھی بھی رزیسٹ کر سکتی اس معاملے ہاؤس شروع ہونے والا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں بڑی بہتری آئے یہ ساری صورتحال تھی اور اب جو صورتحال ہے وہ ہم اپنے تذیعہ کاروں سے پوچھتے ہیں کاشف خان صاحب اماری صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کو کاشف صاحب بریسر آمیر حسن صاحب موجود ہیں بریسر صاحب آپ کو بہت شکریہ اور اجاز ڈیال صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ ایم اے کے کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رکن ہیں بہت شکریہ اجاز صاحب آپ بھی تشریف لائیں تو اجاز صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو اندازت تھا کہ کوئی ایسا نام آئے گا جو اس ریس میں ایسے لوگوں کے نام بھی آسکتے ہیں جو پہلے لیے ہی نہیں گئے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا آپ کا ذاتی کیا خیال تھا کہ جو لو جو میڈیا میں سپیکولیشنز ہیں جو نام فلوٹ ہو رہے ہیں انہی میں سے کوئی ہوگا فعض چودری صاحب کا نام بھی سٹارٹ میں بہت زیادہ لیا گیا چند دن تو آپ کا کیا ایسٹیمیٹ تھا جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل آپ نے صحیح سوچا ہے اور ہمارا بھی میرا کم از کم یہی تجزیہ تھا کہ جو نام میڈیا میں سپیکولیٹ ہو رہے ہیں انہی میں سے ایک نام آئے گا تو عثمان صاحب کا نام بلکل نیا ہے انیکسپیکٹڈ تھا چیئرمن صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سیکریٹ رکھا ہے اور الحمدلہ آج اس کا اعلان ہو گیا ہے کال انشاءاللہ وہ الیکشن جیت جائیں گے بلکل صحیح ہے بریسل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے خان صاحب نے انانوسمنٹ کی ہے کہ ان کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں پیسماندگی کیا ہے وہ سمجھتے ہیں غربت کیا ہے اور غریب لوگ کس طرح گزارہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو اگر یہی بنیادیں ہیں اور اسی چیز پر وہ کنٹینیو لے کر بھی چلتے ہیں اور پانچ سال کی وہ مدد بھی پوری کرتے ہیں تو پھر تو یہ اچھی روایت نہیں اچھی ہے بہت روایت اور اگر اس کے برقس ہو تو پھر اس پر بھی تجزیہ دیجئے گا اور ان کے نام آنے پر بھی آپ کا ردعمل کیا ہے یہ تو کوئی خیر کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ان کے گھر کے اندر بجلی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کرائیٹیریا کہ بہرحال میرے لیے حیران وہ یہ تھی کہ آپ جتنے بھی نام فلوٹ ہوئے وہ سارے اچھے خاصے خاتے پیتے لوگ ہیں ان میں سے کسی میڈل کراسی کے نام نہیں آیا تھا خاتے پیتے یہ بھی ہیں اور یہ ہمیشہ ان کے والد تین دفعہ ایم میں نے بنے ہیں یہ تحصیل نازم بنے ہیں ایم پی اے بنے ہیں اور اگر اپنے گھر تک بجلی نے پہنچا سکے تو یہ تو نائلی ہے ان کی یہ تو کوئی اتنی خوشی ویلی بات نہیں کہ جو شخص ہمیشہ سے اقتدار کے ایوانوں میں رہا ہو اور وہ اپنے گھر تک بجلی نہ پہنچا سکے گاؤں تو چلینا چھوڑیں اس کا مطلب ہے یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے ایکوالیٹی تو نہیں ہے بہرحال ایک بات پنجاب چھینہ گیا اور ہم جو سن رہے تھے کہ پنجاب میں تبدیلی آگئی اور پنجاب کن سے چھینہ گیا میاں نواز شریف سے گورنر میاں نواز شریف کی باقیات سرور صاحب سپیکر چودی پرویز لائی میاں نواز شریف کی باقیات اور اب جو وزیر اعلیٰ آیا ہے وہ بھی میاں نواز شریف کی باقیات تو یہ جو نیا پاکستان پرانے چہروں اور بوسیدہ آغاز کے ساتھ ہے بڑا مایوس کن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب بائیس سال میں اپنی ٹیم نہیں بنا سکے تو عمران خان صاحب کو ان فیصلوں کے بعد میرے خیال سے سیاست سے دستبدار ہو جانا چاہیے بڑی مایوسی ہوئی ہے اور مجھے بطور لاہور کے رہائشی کے پنجاب کے رہائشی سے ہم ممیت کرتے تھے کہ خان صاحب کو جو کسی کے اندر نہ ہوتے کہ اتنا پڑا لکھا بندہ کبھی نہیں آیا اتنا ینگ کبھی نہیں آیا اتنا ڈائنمک کبھی نہیں آیا اتنا ویجلنڈ کبھی نہیں آیا خان صاحب نے اینڈ پہ ریکارڈنگ میں بتایا کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں لیکن خان صاحب یہ بھی بتاتے کہ یہ دو ہزار دو میں مشرف کے ساتھ تھے اور پھر ان کے ساتھ کافلیک کے ساتھ تھے پھر یہ آٹھ سے تیرہ تک نون کے ساتھ تھے اور پھر یہ پی ٹی آئی میں آگے تو بہت حیران کن باتیں ہیں کہ پتہ نہیں امران خان صاحب کا کیا میار ہے پنجاب کی حد تک انہوں نے اپنا کوئی وین نہیں دیا اپنی کوئی ٹیم نہیں دی کوئی نیا چہرہ نہیں دیا اور میرے خیال سے پنجاب کے عوام کو امید کی بجائے بڑی زیادہ مایوسی دیا امران خان صاحب کاشیف صاحب آپ ایک نہیں کرتے ہیں یہ باتیں جو آمیر صاحب کی طرف سے بات یہ ہے کہ ایٹی فائیو کے بعد تو پتہ صاحب کی جو لاست تھی پیپس پارٹی کے تو خیر بہت دور چلا گیا تھا پنجاب تو بہت سیمیٹی سیون میں ختم ہو گیا تھا تو بہت کوششوں کے باوجود پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا ٹھیک ٹھیک ہے جی اب یہ ایٹی فائیو کے بعد ایسے ہوا ہے کہ شریف جو ڈائنسٹی تھی اس کا خاتمہ مجھے نظر آیا ہے اور یہ بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے کیونکہ پنجاب سکسٹی فائیو پرسنٹ پاپولیشن والا صوبہ ہے اور جس کو پنجاب جتواتا ہے وہی پاکستان کو رول کرتا ہے ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بہت بڑی جو ہے یہ سکسس ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ تونسہ سے کسی کو بناتے ہیں یا لاہور سے بناتے ہیں جو مین چیز میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا مافیاز ان سے جان چھٹ گئی پنجاب کے لوگوں کی اور ظاہر ہے کہ لیڈرشپ تو ظاہر ہے جو کرے گی بعد میں نظر آئے گا پرفارم جیسے کریں گے لیکن یہ اچھا ڈسیئن ہے لیکن بریسٹر صاحب کی ظاہر ہے کہ اپنی ایک اپنی اپنی انہوں کی پارٹی پولیسی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام ہی پولیٹیشنز جو ہیں وہ رولنگ سٹون ہے اور یہ گھونتے رہے ہیں سارے ہی کیونکہ آپ اٹھا کے دیکھیں ماضی تو اس بات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن آپ پنجاب جو ہے پی ایم ایل این کے خاص سے نکل گیا اور جیسے کہ آج آپ نے قومی سمبلی میں بھی دیکھا اور آپ نے پرویز لائی صاحب کے جو ووٹس تھے ان سے بھی پتا چلا وہ رائٹنگ آن دا وال سامنے آ گیا کہ اگر پرویز لائی دو سو ایک ووٹ لے سکتے ہیں تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے بیس لوگوں کا فارورڈ بلوک بن چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرفارم جو لیڈرشپ ہے بھٹو صاحب کے بعد ہمیں اور محترمہ بینی جیر بھٹو کے بعد وہی ور لیکنگ لیڈرشپ اور میں یہ تقریریں جو آپ بات کر رہے تھے ہمیں ابھی سے پہلے اس کو وہ معنی نہیں رکھتی ہے اتنے کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے وامل تھے اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینی جیر بھٹو کے بعد کوئی پڑا لکھا پرائم نیسٹر آپ کو ملا اور جو مطلب اگر لیڈرشپ اگر وہ کرے گا چھ ماہ کے اندر رائٹ پات پہ رائٹ ڈریکشن میں اور رائٹ پات کے اوپر اگر اس نے پالیسیز اپنی ڈال دیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ شریف جو ہیں وہ بالکل وہ وینش ہو جائیں گے اگر آپ ایسے علاقے سے لے کے آتے ہیں کیونکہ لاہور کے اوپر ہمیشہ سے جب سے شباز شریف سپیشلی تھے تو سارے جو ہے پنجاب کے فنڈز اس نے یہاں پہ جو ہے ان کا ویشیانہ استعمال کیا اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں پنجاب ویشیانہ ان کا وسائل کا ویشیانہ استعمال کیا کہ جس سے ہم بھی بینیفیشن نہیں ہو سکے اہلے لاہور میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن ہم پہ الزام بھی لگتا رہا کہ پورے پنجاب کے جو فنڈز ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ فاتھ کتنی میگا کرپشن تھی سارے اب تو سب کچھ جو ہے ایکسپلور ہو رہا ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اور مجھے ایک بات ہی خوش ہوئی کہ پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کے لیڈران نے بہت بڑی قربانیاں دیں سپیشلی مطورمہ بینیجیر بٹو نے میں میرے خیال میں ورلڈ میں اتنی زیادہ قربانی کسی نے ڈیموکریسی کے لیے نہیں دی جو انہوں نے دی اور ان کا بہت اچھا ڈیسیئن تھا قومی سمبلی میں اور پنجاب سمبلی میں ان لوگوں کو سپورٹ نہ کرنے کا یا ووٹ نہ دینے کا تو یہ اچھے سکورٹ ڈیسیئن پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میرے خیال میں اس کو ڈریکٹلی جو ہے امران خان پنجاب کو خود کنٹرول کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ آپ مین بیٹل فیلڈ بھی یہی ہے نا جی پنجاب یا لاہور تو اس کو وہ خود ہی کنٹرول کریں گے اور میرے پیپرز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی ان کو سپورٹ کرے گی مرکز میں بھی یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے ٹھیک ہو گئے جی اچھا میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب بھی موجود ہیں رہنما مسلم لکنون کے میرے صاحب سلام علیکم جی بھائی صاحب میرے صاحب آج کا سارا سنیریو آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی چکے ٹی وی پہ سن بھی چکے اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ نامزد بھی ہو چکے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سی ایم کے لیے کیا ردعمل ہے آپ کا اور عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے تو اپنے گھر میں بھی بجلی نہیں ہے تو ان ساری صورتحال کو اور یہ جو روایات آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو ہیں مصبت ہیں منفی ہیں کیا ہیں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کے گھر میں عثماندہ علاقے سے بل نہیں دیا ہو گئے انہوں نے اچھا ٹھیک ہے یا بل کلا دیا ہو گئے انہوں نے نہیں ہے ہی نہیں بجلی میٹر نہیں کٹا بجلی نہیں ہے اچھا اچھا یہ دس سال آپ کی حکومت پنجاب میں رہی ہے تونسہ تک بجلی جانی چاہیے تھی مجاب میں آپ کی دس سال حکومت رہی فیڈرل میں بھی آپ اقتدار میں رہے تو تونسہ تک بجلی جانی چاہیے تھی پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں وفاق میں آئیں انہوں نے اتنے بجلی کے کارخانے نہیں لگائے جتنے بجلی حکومت نے لگائے اور دس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بجلی ہم نے نیشنل گرن میں شامل کی اور یہ الگ بات ہے کہ نیشنل ٹرانسویشن لائن جو ہے اس پر کام ہو رہا تھا اب دیکھتے ہیں نئے پاکستان والے کیا کرتے ہیں برکل صحیح ہے ڈیال صاحب ڈیال صاحب آپ نے نیا صاحب کی گفت کو بھی سن لی اور بریسل صاحب کی گفت کو بھی آپ نے سنی اور اپوزیشن کی گفت کو آپ سن چکے ہیں کیا آپ کا رسپونس ہے وہ کہتے ہیں جو گورنر لگایا وہ بھی نون کی باقیات اور جو لگائے سپیکر رویزلائی صاحب ان کے بارے میں بھی بریسل صاحب کی زمانی آپ سن چکے ہیں پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے تحریک ہے اور الحمدللہ وہ سارے لوگ جو اچھے لوگ تھے جو اچھے کام کرتے تھے جن کے خلاف کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے ہیں عمران خان صاحب نے ان کو ساتھ لے کے چلایا ہے اور انہی میں سے آج بہترین سیلیکشن جو تھی گورنر کے لیے بھی وزیراعلا کے لیے بھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو نیا نام ہے ہم نے تو آج ہمیں اس نام کا پتا چلا ہے اس سے پہلے تو جو نام میڈیا میں چل رہے تھے وہی نام ہمارے سامنے تھے لیکن جو بات یہ کر رہے ہیں نیشنل پولیٹکسی تو اگر نیشنل پولیٹکسی بات کی جائے تو کاشف صاحب کا ترجیہ پھر سب سے اچھا ہے کہ پنجاب آج صحیح معنوں میں شریف ڈینسٹی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے اور اتفاق کی آپ اس کو بات کہہ لیجئے کہ سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو جنرل زیاؤلہ کے تیارہ حادثے میں شہید ہونے کے بعد نواز شریف صاحب قومی منظر کے پر نمودار ہوئے تھے اور جناب غلام اساق خان مرہوم نے نواز شریف صاحب کو نمودار کیے گئے تھے یوں کہہ لیں غلام اساق خان صاحب نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ اس دن سے لے کے نائنٹی تھری میں نائنٹی سیونت بلکہ نائنٹی نائن تک پھر وہ غلام اساق خان کے ہی پروردہ تھے اور اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں جن کو آج یہ اخلائی مخلوق کے نام سے پکارتے ہیں ان کے دروازے پہ یہ حاضری دے کر انہوں نے اپنا نظام پھر چلایا اور اس کے بعد اب جو آج تیس سال بعد وہ ڈینیسٹی ہم اگر اس کو کبھی تاریخ جاد کرے گی تو وہ تیس سالہ تاریخ ہوگی پاکستان میں شریف خاندان کی جو سترہ آگست انیسو اٹھاسی کو شروع ہوئی اور آج سترہ آگست دوہزار اٹھارہ کو ہمیشہ دنگی دفع ہوں گی ایٹی فائیو سے نون پارٹی بیسیس پہ جو سملی بنی تھی ایٹی فائیو سے ایٹی سال ہو گئی میں اس کو جو ایٹی فائیو والی تھی میں اس کو اس لیے نہیں گئن رہو وہ نیشنل لیبل پہ نہیں تھے وہ پنجاب کے لیبل پہ تھے نواز شیف پنجاب سی ایم پنجاب but still he was not elected as a national leader he was not a national leader he was just a regional leader before 1988 but after the death of general Ziya Allah he was taken up by غلام ساہ خان اور پھر وہ national leader کے طور پہ پروموٹ کر دیا ان کو اور اس کا جو خمیازہ پھر پورے ملک نے بھگتا ہے اور ہماری اکانومی اگلی آنے والے سالوں میں جو بھگتے گی وہ ہم سب کو پتہ ہے آج کے دن میں جو بہت important بات ہے جو ہم نہیں کر رہے وہ تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے معاشی وسائل کہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں خزانہ جس حالت میں آج امران خان صاحب کو ملا ہے آج پی ٹی آئی کی حکومت الحمدللہ آج پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ کل پاکستان کے اندر امران خان صاحب وزیراعظم بن چکی ہیں کے پی کے میں ہماری حکومت فارم ہو چکی ہے اور ہمارے تحادیوں کی حکومت بلوچستان میں بھی انشاءاللہ کل بننے جا رہی ہے ان سارے حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب بہترین فیصلے ہوئے ہیں عوام نے بھی بہترین فیصلے کی ہیں اور اس کے بدلے میں پائٹی کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہترین فیصلے سامنے ہیں بریسے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نئے جو سی ایم ہوں گے یہ کہیں کسی لیول پہ آپ کو کوئی انٹیرم سیٹ اپ تو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفرم گراؤنڈز پہ ہے اور یہی کینڈیٹ ہونے تھے اور اسی طرح سے چلنا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹیرم سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے مستقل ہوگا لیکن انٹیرم ٹائپ ہوگا اگر کاشی بھائی نے دیکھا ہوگا زمانہ ریال صاحب نے بھی اور آپ نے بھی وائن صاحب ٹائپ وزیراعلا مجھے لگتے ہیں جن کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی اور ایک پپٹ کے طور پہ پنجاب کو چلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ نہ تو ان کا نام اگر دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا اور اگر ان کے اپنے سینئر ممبر نے بھی نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئیں مجھے بندے کا پارٹی کے اندر نام نہ ہو اور لوگوں کے اندر نام نہ ہو تو اتنا موجزہ کیسے ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ لوگ دیکھیں پورا پنجاب چلانا ہے اور میں مانتا ہوں کہ پنجاب مل رہا ہے آپ کو خاندان شریفہ کے تیس پینتیس سالہ اقتدار کے بعد جس میں بیورکرسی کے اوپر ان کا قبضہ تھا پنجاب پولیس کو انہوں نے اپنے گھر کی باندی بنایا ہوا تھا ان سب کے بعد اگر آپ پپٹ وزیریعالہ لے کے آئیں گے پنجاب کو اندر تو اس کا مطلب ہے آپ پنجاب کو چلانا نہیں چاہتے ہیں آپ پنجاب کے ساتھ ایک کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نا باتیں یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کے خان صاحب تو اتنی اتنی بڑے قاب دکھاتے تھے اتنی اتنی بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے کردار کی اب مجھے بتائیں کہ گورنر سرور پہلے بھی گورنر تھے کون سا تیر مار گئے پنجاب کے اندر میں شورٹ بریک لینے آپ سے ہی شروع کریں گے بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کریں گے آپ اپنی بات کمپیٹ کیجئے گا اور اپوزیشن نے جی ان دنوں ابھی حکومتیں پروپر بنی نہیں ہیں ان دنوں تف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے آج فیڈرل کے حالات بھی آپ نے دیکھے ادھر بھی سیڑھیوں پر قبضہ نون لکھا ہو چکا پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں کی ہم بات کر رہے ہیں کیا اور بریک ایک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی